اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج میں بنا رہی ہوں چیری کا مربع بہت ہی مزیدار چیری ہے یہ اور بڑی بسورت اس کا کلر ہے اور یہ میں نے تقریباً لیلی ہے ڈیڑھ کپ کے برابر ہوگی اور بہت ہی میٹھی اور رس سے بھری گئے اس کو ہم اس کی سٹینز اتار لیں گے اور اس کی اس کو چاپ کر لیں گے کٹھلیاں نکال دیں گے اور اس کو چاپ کر لیں گے اور چینی اس میں جائے گی تری فورت کپ میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ تقریباً ہے اور اس کا ہاف میں نے چینی لے لی ہے تو یہ سارا کام کرنے کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے ڈنڈیاں لگ کر دی گھٹلیاں نکال دیں اور اب اس میں میں چینی ایڈ کروں گی شگر ثری فورت کپ ہے اور تھوڑا سا اس میں تقریباً ثری ٹیبل سپون کے برابر میں نے پانی لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو لو فلیم پہ بناوں گی فلیم ہائی بلکل نہیں کریں گے نہیں تو اس کا کلر خراب نہ ہو جائے اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے چینی ملٹ ہو جائے اچھے سے اور اس کو بائل آنا شروع ہو جائے پھر اس کو لو فلیم پہ ہی تھوڑی دیر پکنے رکھ دیں گے جب تک چینی ملٹ نہ ہو آپ اس کو چلاتے رہیں گے چینی اپنا پانی چھوڑ دیں تو اس کے بعد ہم لو فلیم کر کے اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ گاڑا سا ایک شیرہ تیار ہو جائے گے بہت ہی مزے دار یہ بنتا ہے مربع کہ لیں یا چٹنی کہ لیں مربع ہی کہوں گے میں اس کو اور اس کو آپ کھانے کے ساتھ سرف کریں اس کو آپ بریڈ کے اوپر لگا کے کھا سکتے ہیں بریک فاسٹ میں کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ دیکھیں یہ وائل ہونا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا آپ چاہیں اگر آپ کو تھوڑا سا میشی زیادہ چاہیے تو آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ایسے ہی پسند ہے اس کا ہلکا ہلکا اس میں شیرہ رہے گا اور ساتھ یہ اس کے چنکس ہوں گے تو یہ بڑا مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے وائل آ گیا ہے اب اس کو تب تک پکائیں گے جب تک ایک تار کا شیرہ تیار ہو جائے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا کئی دفعہ چیری زیادہ آ جاتی ہے اور یہ صرف ایک دن بعد ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا اس کا طریقہ ہے اس کو پریزرور کر کے رکھنے کا اس طرح سے آپ کر کے تو اس کو مہینہ بھر بھی کھا سکتے ہیں یہ قراب نہیں ہوگی اچھے سے اس کو سٹرلائز کیے اور جار میں ڈالیں گے اور اس کو فریج میں رکھیں گے پانی والا چمچ اس کو بلکل نہیں لگائیں گے جب بھی آپ اس کو یوز کریں کھانے کے لئے استعمال کریں تو پانی والا چمچ یا پانی اس میں نہیں بس جانا چاہیے صاف چمچ سے ہم اس کو نکالیں گے اور جو نکالی ہوئی چیز ہے اس کو واپس نہیں ڈالیں گے جار میں تھوڑے سی اس کی احتیاط کریں تو یہ کافی دیر تک خراب نہیں ہوتی اور سردیوں میں تو اس کو تین سے چار مہینے بھی آرام سے کھا سکتے ہیں اب دیکھیں شیرہ گاڑا ہو گیا ہے اور اس کی نشانی شیرہ تیار ہونے کی یہ ہے کہ جب آپ ڈروپ گرائیں گے تو ڈروپ فورا نہیں گرے گا تھوڑا سا ٹائم لے گا گرنے میں تو تب تک ہمیں پکانا یعنی کہ ایک تار کا شیرہ تیار کرنا ہے اور ہمارا تقریباً یہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو اس میں سرکہ ڈالیں گے جو اس کو پریزرف کرے گا اور اس کو خراب بلکل نہیں ہونے دے گا تو یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تب میں اس میں ڈال دوں سرکہ سرکہ گرم میں بلکل نہیں ڈالیں گے پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور یہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر میں ڈالوں گے سرکہ بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ ٹیسٹ کو خراب بھی کر سکتا ہے آپ اپنی کانٹیٹی کے حساب سے اس کو پھر زیادہ بھی کر سکتے ہیں میرا کیونکہ تھوڑا سا یہ مربح ہے زیادہ نہیں ہے تو میں نے ہاف ٹی سپون ڈال رہا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو جار میں ڈال کے فریج میں رکھ کے آپ استعمال کریں بہت ہی مزہدار بنا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ملے حافظ کلام موسیقا 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 موسیقا